بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شمائلہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کے چینل کوکویت شمائلہ میں آج ہم بنائیں گے گاجر کی کھیر فل کریمی کھیر بن کے ریڈی ہوگی اور ٹیسٹ میں اتنی عالی کہ اس نے گاجر کے حلوے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے بس کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتی ہیں جنہیں اگر ہم صحیح طریقے سے فالو کریں گے تو ہماری جو کھیر ہے لگے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تو جلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آج کی مزے دار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو مزے دار سی گاجر کی کھیر کی ریسپی بنانے کے لیے میں نے ریڈ کلر کی گاجریں لی ہیں فل رسیلی اور بالکل فریش وزن میں دیکھیں تو سات سو گرام ہیں سب سے پہلے میں نے ان کو اچھی طرح پانی سے دھو کے ان کی مٹی کو نکال دیا ہے پھر میں اس کا چھلکا ریموف کر رہی ہوں چھلکا ریموف کر کے دوبارہ سے اس کو اچھی طرح دھویں گے تو یہاں پر میں نے گاجریں دھو لی ہیں اور اب ہم ان کو گریٹ کرنے لگے ہیں یعنی کہ قدو کش کرنے لگے ہیں تو آپ قدو کش کے بڑے سراخوں والی سائٹ سے قدو کش کر لیں اس کو مشین میں بھی قدو کش کیا جا سکتا ہے لیکن کیا ہے پانچ سے چھے ہی تو گاجریں ہیں فٹھ فٹھ سے ہو جائیں گی کاجریں قدو کش ہو گئی ہیں اب ہم اس میں ایک اور چیز کا استعمال کریں گے وہ ہے چاول جو کہ میں نے دو چمچ بھر کے لیے ہیں یہاں پر چاول میں نے دو گھنٹے پہلے بھی گویا ہوا تھا سیلا رائس نہیں لینا کچھی باسمتی لینی ہے اور دو گھنٹے پہلے بھیگنے سے یہ چاول بہت نرم پڑ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھوں میں مسلنے سے کرش ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو کرش کر کے منیمائز کر لینا ہے جتنا بھی ہو سکے چلیں جی یہ کام بھی ہو گیا ہے اب میں نے چولے پہ ایک کھلا سا برطن چڑھا دیا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں ڈھائی لیٹر دودھ یہ فل فیٹ ملک ہے اور کچھا دودھ ہے فل فیٹ ملک ہوگا تو بہت ہی اچھا ریزلٹ آئے گا تو دودھ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا برطن کا کھنگال بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں ایک اوبال لائیں گے دودھ ہمارا ابل چکا ہے پانچ سے چھے منٹ میں ہی تو میں نے کور ہٹا دیا تھا اب میں خوشبو کے لیے اس میں ڈال رہی ہوں ہری الائچیاں کھول کے میں نے ڈال دی ہیں اور دودھ کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے تاکہ نیچے لگے نہیں اور تین سے چار منٹ اس کو میڈیوم فلیم پر پکنے دیں چلیں جی یہاں پر تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں تو اب میں یہاں ایڈ کر دوں گی چاول جو ہم نے کرش کیے تھے یہ دیکھئے کتنا میری مایز ہو چکا ہے چاول اور اب ہم نے یہاں چاولوں کو دس منٹ میڈیوم فلیم پر پکنے کیلئے چھوڑ دینا ہے جب تک کہ چاول گل نہیں جاتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ کی مقدار جو ہے کافی حد تک کم ہو گئی ہے تو یہاں پر چاول کو پکتے ہوئے بھی تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ چاول کی کیا پوزیشن ہے یہ دیکھئے ہاتھ میں مسلنے سے وہ بلکل ہی میش ہو گیا ہے یہ دیکھئے تو بس اب ہم یہاں ایڈ کر دیں گے گاجریں یہ ساری ہم نے یہاں پر ایڈ کر دی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ میں نے ابھی تک اس میں چینی کا استعمال نہیں کیا کیونکہ گاجر جو ہے وہ کافی سا میٹھی تھی تو میں نے گاجروں کو مکس کرنے کے بعد اس کا ٹیسٹ کرنا ہے اس کے بعد اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ میں اس میں ڈالوں گی چینی اس لئے میں نے پہلے دودھ میں ایڈ نہیں کی تو اب ہم گاجروں کو مکس کر کے اس میں بھی ایک اچھا سا اُبال لے آئیں گے اس کے بعد چینی ایڈ کریں گے چلیں جی کور لگا دیں گے اور اس میں ایک اُبال آنے کا انتظار کریں گے پانچ اچھے منٹ میں ہی اُبال آ گیا ہے تو کور ہٹا دیا ہے میں نے اور اب ہم دوبارہ سے اس کو مکس کریں گے سائیڈوں پہ جو بھی لگا ہو وہ سکراب کر کے کھیر میں ہی شامل کرتے رہیں اس سے اچھا ریزلٹ آئے گا اور کھیر کریمی بن کے ریڈی ہوگی اور اب یہاں پر ہم ایڈ کر لیں گے چینی چینی میں اس میں سٹارٹ میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ جب یہ ڈیزولو ہو جائے گی تو پھر ٹیسٹ کریں گے اگر ہمیں ٹھیک لگی تو ایسے ہی چلے گا اور اگر ہمیں کم لگی تو پھر ہم اس میں تھوڑی سی چینی اور ایڈ کر دیں گے مکس کر لیں گے اور اس کو ہاف کور کر کے میڈیم فلیم پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیں اس کو فل فلیم نہیں کرنا اپنے ورنہ دودھ خوشک ہو جائے گا اور گاجریں کچھی رہ جائیں گی تو یہاں میں نے ہاف کور کر کے اس کو چالیس سے پنتالیس منٹ پکنے دیا ہے اور یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دودھ جو ہے وہ کافی کم ہو چکا ہے اور گاجریں جو ہیں وہ کافی حد تک گل چکی ہیں لیکن ابھی بھی اس کی چالیس سے پنتالیس منٹ کی پکائی اور باقی ہے بس اس کے سر پر کھڑے ہو کے نہیں پکانا آپ بیچ بیچ میں چمچ ہلا دیا کریں اور باقی گھر کے کامسات کے ساتھ نبٹاتے رہیں تو یہاں چالیس سے پنتالیس منٹ اس کو دوبارہ پکتے ہوئے ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ بلکل خوشک ہو گیا ہے گاجریں بلکل گل چکی ہیں اور کھیر کی جو لک ہے وہ بلکل آ گئی ہے تھوڑا سا فلیم کو ہائی کر لیں اور دو سے تین منٹ اس کو مزید پکا لیں چمچ ہلاتے ہوئے یہاں میں نے فلیم کو فل کر دیا ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا بابل سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھیر ہم نے ریڈی کر لی ہے تو بس اب میں نے فلیم بند کر کے اس کو پانچ منٹ کے لئے کور لگا دیا ہے پانچ منٹ کے بعد جو ہے میں اس کو دکھاتی ہوں آپ کو کیسی مزیدار سی کھیر بن کے ریڈی ہویا یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ تو اس ٹیج پہ آکے ایک لائک تو بنتا ہے نا فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے all پر سیٹ کر دیا کریں اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں کتنا کریمی ہے اور بہت ہی مزیدار یہ ٹیسٹ فل بن کے ریڈی ہوئی تھی بچوں کو almonds پسند نہیں ہے تو میں نے کھیر میں ایڈ نہیں کیے میں اوپر سے garnishing میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو بلکل کر سکتے ہیں پادام کے بعد میں نے تھوڑا سا سویچ کوکو نٹ لے کے سائٹ پہ گارنش کیا خوبصورتی کے لیے تو یہ ہے جی ہماری آج کی ریسپی کی فائنل لک کیسی لگی آپ کو ضرور بتانا ہے آپ نے اور ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے میری ریسپی کو امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی تو میری ریسپی کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں میں فیملی میں کزنز میں ضرور شیئر کیا کیجئے تو چلی چلتی ہوں آج کے لیے اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی کسی اور amazing ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ